پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماء اصد عمر کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے امران کھان کے ہیلیکوپٹر کو پریڈ گراؤنڈ اترنے کی اجازت مسترد کر دی یہ بات انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کی گئے ایک بیان میں کہی پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماء کا مزید کہنا ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے اجازت مسترد کرنے کی کوئی وجہ نہیں دی گئی کیونکہ کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی نے چھپن شرائط کے ساتھ ایک دن کے جلسے کی اجازت دی انگلینڈ کیکی ٹیم کے 27 نمبر کو آمد کے پیش نظر 26 کی رات جلسہ گاہ خالی کرنا ہوگا نوٹیفکیشن کے مطابق امران خان کو جان کے لاحق خطرات کے پیش نظر جلسہ گاہ میں آمد اور روانگی مقررہ روٹس کے علاوہ نہیں ہوگی سٹیج پر بلڈ پروف روز ٹرم ہونا چاہیے حصلے کی نمائش عدلیہ اور دیگر اداروں کے خلاف تقاریر نہیں ہوں گی وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ترکیہ میں رہنا گھر کی طرح محسوس ہوتا ہے وزیر آزم شہباز شریف ترک صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر آلہ سطح کے وفت کے ہمراہ دو روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ روانہ ہو گئے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ترک بہن بھائیوں کی مہمان نوازی سے متاثروں تیسرے پی این ایس خیبر کے افتتاح سے باہمی تعاون مزید گہرا ہوگا وزیر خارجہ بلاور بوٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ جب مشکلات کا سامنا ہو تو اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بلاور بوٹو نے لکھا کہ امید ہے پاکستان میں متنازر سے آئینی جمہوریت کی طرف منتقلی جاری رہ گی بلاور بوٹو نے لکھا کہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تمام ادارے اپنا دائرہ کار میں رہ کر کام کریں اور مل کر قوم اور لوگوں کی خدمت کریں صدر مملکت اور جنرل باجوا کی پاکستان کی کی ٹیم سے ملاقات اسلام آباد میں صدر مملکت عریف علوی اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے قومی کی ٹیم کے عزاز میں دیے گئے شائعے میں شرکت کی اور کھلاریوں سے گفتگو کی اور ان کی کارکردگی کو سراحہ آرمی چیف نے شائعے میں کپتان بابر آزم اور شاہین شاہ فریدی سے گفتگو کی اور فاسٹ بولر سے ان کی انجری سے متعلق دریافت کیا پاکستان کے معروف کومیڈین سٹیج اور ٹی وی کے نامور ادھاکار اسماعیل تارہ تحتر سال کی عمر میں انتقال کر گئے اسماعیل تارہ کراچی کے ننجے سپتال میں زیرے علاج تھے ان کا انتقال گردے فیل ہونے کی وجہ سے ہوا اسماعیل تارہ نے کئی سٹیج ڈرامو ٹیلویجن ڈرامو اور فلموں میں کام کیا ففٹی ففٹی سن کی شہرت ہوئی انہیں نگار ایورز پرائے مزاہی ادھاکار کئی بار ملا پورتگال کے سٹار فوٹبولر کرسٹیانو رونالڈو نے ورڈ کپ میں اپنے پہلے ہی میچ میں ایک اہم عالمی ریکورٹ بنا لیا گزشتہ روز گھانا کے خلاف میچ میں کرسٹیانو رونالڈو پنالٹی پر گول کر کے پانچ ورڈ کپ ٹورنمنٹس میں گول اسکور کرنے والے دنیا کے پہلے فوٹبولر بن گئے فیفا ورڈ کپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کرسٹیانو رونالڈو کے عالمی ریکورٹ سے مطالب پیغام بھی جاری کیا گیا اسلام علیکم کوہینو نیوز کے ساتھ میں ہوں میرنسا اقبال ہیڈلینس آپ نے جانی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں کوہینو نیوز